اللہ کا کرم ہے انایت رسول کی شادی تمہارے گھر ہے آپ کی پرگوڑا سمات کر رہے ہیں شادی تمہارے گھر ہے سنت رسول کی سنت بھی ادا ہوگی فرض بھی ادا ہوگا سنت بھی ادا ہوگی فرض بھی ادا ہوگا واللہ خوشی ہوگی جس وقت نکا ہوگا واللہ خوشی ہوگی جس وقت نکا ہوگا معزد سامائی اور کسی شاعر نے اسی شادی کے تعلق سے اپنے کلم کو گھوما دیا اور یوں لکھنا شروع کیا کہ خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے کہیں پیدا کیا دولہا یہ جوڑی عرش آزم سے مقرر ہو کے آئی ہے اس لیے کہ ہمارا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو ہر ایک گھر میں بچے پیدا ہوتا ہے دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے جیسے ہی وہ بڑا ہو گیا بالغ ہو گیا شادی کے لائق ہو گیا تو اب ان کے ماں باپ کی فکر یہ ہوتی ہے اپنے بچے یا بچیاں کی شادی کرا دی جائے ہوتی ہے اب اس شادی کے رشتے کے لیے ہم کبھی ایک گاؤں کبھی دو گاؤں کبھی تین گاؤں کبھی اس شہر کبھی اس ڈگر کبھی اس ڈگر کبھی اس علاقے کبھی اس گاؤں کا چکر لگا جاتے ہیں جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے جہاں تک ہمارا تعلقات ہوتا ہے جہاں تک لوگ ہمیں پہچانتے جانتے ہیں وہاں تک ہم رشتے کی تلاش میں پہنچتے ہیں کبھی ادھر سے کال آ گیا آپ کا بچہ جوا ہو گیا ہے میرے علاقے میں ایک لڑکی ہے آپ آ کر اسے دیکھ جائیے فوراں تیاری کرتے ہیں اس گاؤں پہنچ جاتے ہیں وہاں پسند نہ آئی پھر دوسری جگہ چل دیئے وہاں پسند نہ آئی تیسری جگہ چل دیئے الہرچ جہاں تک اپنی کوشش ہوتی وہاں تک ہم رشتے کی تلاش میں جاتے ہیں اور کسی ایک جگہ منتخب کر لیتے ہیں پھر وقت مقررہ پر شادی ہوتی ہے بیاء کیا جاتا ہے اسی لیے تو شاعر کہتا ہے خدا نے اپنی قدرت سے عجیب نقشہ بنایا ہے کہیں پیدا کیا دولہا کہیں دولہن بنایا ہے یہ جوری عرش آزم سے مقرر ہو گیا ہی ہے خدا نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا ہے خدا نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا ہے اس لیے کہ لاکھ ہم کوشش کر لیں ہماری کوشش جتنی ہو جائے لیکن رشتہ وہی ہوگا جہاں رب نے منتخب کر دیا وہیں ہوگا اب شادی کی رشتے کی تلاش میں جب ہم جاتے ہیں اپنے گاؤں سے لڑکی یا لڑکا والے کے دروازے پہ پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد جو ناشتہ وغیرہ کا ماملہ ہوتا ہے فارغ ہوتے ہیں لڑکا یا لڑکی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نا دیکھنے کے بعد اس وقت ہماری سب سے پہلی سونچ کیا ہوتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں سب سے پہلا مائنڈ میں یہی آتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں لڑکی دیکھنے گئے خوبصورت ہے اب اس کے باپ کے پاس مال و دولت کتنا ہے وہ دہیز کتنا دے سکتا ہے اس کے پاس مالوں زمینوں جائداد کتنی ہے گاؤں محلے میں اس کا بھیلو کیسا ہے لڑکا دیکھنے گئے لڑکا پسند آ گیا اب لڑکا کتنا کماتا ہے اس کا کام کیا ہے ان کے پاس زمینیں کتنی ہیں گھر آلی شان بیلڈنگ ہے یا نہیں ہے یہی سب ہماری سوچ ہوتی ہے یہی سوچ ہوتی ہے نا لیکن میرے چچا میرے بھائی یہ سوچ لے کے کبھی مت جائیے سوچ لے کے جانا ہی ہے لڑکی پسند آ گئی دولت اس کے پاس ہو یا نہ ہو شہرت اس کے پاس ہو یا نہ ہو زمین اس کے پاس ہو یا نہ ہو لڑکا یا لڑکی پسند آنے کے بعد سب سے پہلے یہ آپ دیکھئے کہ لڑکی پاک دامن ہے یا نہیں لڑکا پاک دامن ہے یا نہیں لڑکا نمازی ہے یا نہیں لڑکی نمازی ہے یا نہیں لڑکا ہو یا لڑکی نبی سے محبت کرنے والی والا ہے یا نہیں اب اس کے پاس دنیا داری ہو یا نہ ہو دین داری ہے یا نہیں اگر اس کے پاس دنیا داری ہے دین داری نہیں دین داری ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگا لو رشتہ کر لو رشتہ کر لو اگر ویسی لڑکی یا لڑکا گھر میں آگئی تو آپ کا گھر جنت بنتا ہوا نظر آئے گا آپ کا گھر مہکتا ہوا نظر آئے گا آپ کے گھر میں کبھی آپس میں تقرار نہیں ہوگا اور اگر بدماش آگئی دنیا دار والی آگئی کل آئے گی پرسو شروع ہو جائے گی شروع ہو جائے گی اس لیے میں اپنے چچا اور بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ دنیا داری کہیں جائے دینداری سب سے پہلے دینداری سب سے پہلے آئیے جب دینداری کی بات آگئی تو حضرت عمر کون نہیں جانتا حضرت عمر کو کون نہیں جانتا وہ عمر جو اکیلا بائیس لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرتے تھے وہ عمر جسے دیکھ لے شیطان راستہ بدل دے وہ عمر جس کے بارے میں پیارے آقا کا فرمانِ آلی شان ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے عمر تو ہوتا وہ عمر ہے بائیس لاکھ مربع کلومیٹر پر تنے تنہا حکومت لیکن رہنے کا انداز نرالا کھانے کا انداز نرالا لباس کا انداز نرالا آج کی تاریخ میں ایسا حکم را نہیں ملے گا کپڑے پر پیوست لگے ہوئے ہیں ٹوٹی چھٹائی پر سو رہے ہیں سوکی گزہ تناؤل فرما رہے ہیں وہ عمر جسے دے کر راشتہ شیطان بدل دے وہ عمر ہے رات کے تہائی حصہ گزر رہا ہے حضرت عمر گلی گلی گھومتے ہیں گاؤں گاؤں گھومتے ہیں کہ کبھی کہیں میری حکومت میں میری کوئی ریایا آج کی رات بھوکی پیٹ تو نہیں سو گئے اگر بھوکی پیٹ سو جائے کل میدانے محشر میں عمر سے رب سوال کرتے آئے عمر تیری حکومت تھی تو بادشاہ تھا تیری رے آیا بھوکی پیٹ سو گئی تو کیا کرتا تھا عمر کیا جواب دے گا عمر کیا جواب دے گا اس لیے عمر پوری پوری رات گشت لگایا کرتے تھے گلی گلی گھوما کرتے تھے دیکھتے تھے کہ کوئی بھوکا پیٹ تو سو نہیں گیا کوئی بھوکا پیٹ آج کی رات سویا تو نہیں یہی گشت کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں کہ اچانک کانوں تک آواز آئی ایک گھر سے آواز آ رہی ہے عمر قریب ہوتے ہیں اپنے کانوں کو دروازے سے لگا دیتے ہیں اندر سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی بات کر رہی ہے ماں کہتی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو بیٹی کہتی نہیں ماں دودھ میں پانی نہیں ملا ہو اس لیے کہ بھائے میں زیادتی ہو جائے اور بھائے میں زیادتی کرنا حرام ماں کہتی بیٹی ملا دو اس لیے کہ بکریوں نے دودھ کم دیا درہمو دینار کم ملیں گے روپیے پیسے کم ملیں اس لیے کچھ پانی ملا دو تاکہ دوجھ میں اضافہ ہو جائے تاکہ کچھ پیسہ بڑھ جائے کچھ دیرہمو دینار زیادہ ہمیں مل جائے تاکہ چین کی زندگی میں گزار سکی سکوں اتنا کہہ رہی تھی ماں کہہ رہی تھی بیٹی جواب دے رہی ہے نہیں ماں عمر کی حکومت ہے اگر عمر تک یہ بات پہنچ گئی تو پھر ہماری خیر نہیں ماں کہتی بیٹی اس تنہائی کی رات میں اس اندھیری رات میں عمر دیکھنے تھوڑی آ رہا ہے پانی ملا دو ماں کہتی پانی ملا دو بیٹی کہتی نہیں ماں عمر دیکھے نہ دیکھے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے یہی گفتگو ماں بیٹی میں ہو رہی عمر کان لگا کر سن رہا ہے گفتگو ختم ہوئی عمر وہاں سے لوٹے رات بھر بیچائن عمر صبح نمدار ہوئی عمر اپنے قاسد سے کہتے فلا گھر کے پاس جاؤ اور پتا کرو اس گھر میں کون کون رہتا جو بھی وہاں رہتا اسے بلا کر لیا وہ قاسد جاتا ہے جانے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندھر سے بڑھی آواز دیتی کون وہ قاسد کہتا میں عمر کا غلام قاسد ہو دروازہ کھولی دروازہ کھولتی ہے کھولنے کے بعد وہ قاسد کہتا ہے آپ کو حضرت عمر بلا رہے اب وہ خاتون ڈر رہی ہے گھبرا رہی ہے کام رہی ہے رات جو باتیں ہم ماں بیٹی کر رہے تھے عمر جان تو نہیں گئے عمر کو پتا تو نہیں ہو گیا کہ رات ہم ماں بیٹی جو باتیں کر رہے تھے عمر کو خبر کیسے لگ گئی میری خیریت نہیں میری خیریت نہیں اگر عمر کی عدالت میں میں گئی عمر مجھ سے پوچھ دیا تو رات ماں بیٹی کیا بات کر رہی تھی دودھ میں پانی کیوں ملا رہی تھی وہاں میں کیا جواب دوں گی نہ جانے عمر میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے خبراتی ہوئی خبراتی ہوئی حضرت عمر کے پاس آتی ہے جیسے ہی گھڑی ہوئی عمر پوچھتے ہیں اے خاتون بتا رہا تو کس کے ساتھ بات کر رہی تھی خبراتے ہوئے وہ خاتون کہتی ہے میں کسی اور سے نہیں اپنی بیٹی سے گھتگو کر رہی بیٹی سے بات کر رہی تھی حضرت عمر کہتے ہیں اے خاتون کیا تیری بیٹی کی شادی ہو گئی خاتون کہتی ہے اے عمر رشتے تو مہت آئے لیکن میری غریبی نہ دیکھو میری مفلسی دیکھو میری لاچاری دیکھو رشتے تو مہت آئے غریبی لاچاری دیکھ کر کے ٹھکرا دیا ٹھکرا دیا کوئی میری بیٹی کو اپنانا نہیں چاہا اس لیے کہ میں غریب مفلس بے سہارہ ہوں کوئی میرا سہارہ نہیں میں اتنا مفلس کہ کوئی بھی میری بیٹی کو اپنا پہو بنانا نہیں چاہتا اتنا عمر سنا ہے عمر کہتے ہیں اے خاتون اگر تیری رازہ مندی ہے تیری بیٹی راضی ہے تو تیری بیٹی کے لیے عمر رشتہ لائے بول دیجئے بول دیجئے عمر تیری بیٹی کے لیے رشتہ لائے وہ خاتون کہتی ہے رشتے بہت آئے سبوں نے غریب جان کے ٹھکرا دیا اے عمر سرِ محفل کہیں ہمیں رسوہ تو نہیں کر رہے ہیں کہیں مزاگ تو نہیں کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں اگر ایسا معاملہ آئے کوئی کسی کی لڑکا یا لڑکی سے شادی نہیں کرے اور گاؤں کا سرپنچ جا کے اس کو کہے کہ ہم رشتہ لے کے آئے ہیں تو کہیں گے نا مزا کے کرنے آیا کہیں گے نا وہ خاتون بھی کہہ رہی ہے سارے رشتے آئے ٹھکرا دیئے عمر جو بائیس لاکھ مربع کیلو میٹر پر اکیلا حکومت کرے جس کا پاور ایسا جس کا روب دب دبا ایسا وہ عمر میری بیٹی کے لیے رشتہ لائے کہیں مزاق تو نہیں کرتے حضرت عمر کہتے ہیں جا گھر چلی جا اپنی بیٹی سے پوچھ اگر تیری بیٹی رسا راسی ہو گئی اگر تیری بیٹی راسی ہے تو عمر رشتہ لائے اتنا سنتی ہے وہ خاتون کہتی ہے اے عمر اگر آپ نے میری بیٹی کے لیے رشتہ لائے تو ذرا اس لڑکے کا نام بھی بتا دے اس کا پتہ بھی بتا دے آخر وہ کون نوجوان ہے آخر وہ کون لڑکا ہے جسے میں دیکھنا چاہتی ہوں حضرت عمر کہتے ہیں پہلے گھر جا اپنی بیٹی سے پوچھ اگر تیری بیٹی راسی ہے تو عمر تیری بیٹی کے لیے رشتہ لائے اور اس کا پتہ بھی تجھے پتہ دے گا اب وہ خاتون گھر جاتی ہے ماں بیٹی آپس میں باتیں کرتی ہے بات کرنے کے بعد واپس آتی ہے بیٹی راضی ہو جاتی ہے بیٹی خوشی جاہد کر دیتی ہے عمر کی عدالت میں آکے کہتی ہے اے عمر میری بیٹی راضی ہے اب تو ذرا اس لڑکے کا پتہ بتا دے اس لڑکے کا نام بتا دے اتنا سنا ہے حضرت عمر نے کہ وہ خاتون کی بیٹی راضی ہو گئی ہے تو حضرت عمر بول پڑے اے خاتون وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر کا بیٹا عبداللہ ہے عمر کا بیٹا عبداللہ ہے عبداللہ خوشی خوشی دونوں کی رشتے ہو جاتے دونوں کی شادی ہو جاتی اب لڑکی جب اتنا ایماندار ہے اتنا نیک ہے تو لڑکا بھی تو نیک ہوگا لڑکا بھی نیک ہوگا نا جب ایک اسلام کی بیٹی ماں کو نصیحت کر رہے دودھ میں پانی نہ ملاؤ بے میں زیادتی نہ کرو عمر کی حکومت ہے عمر دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے کتنا ڈر آخر ان کے اندر اتنا ڈر آیا کہاں سے اس لیے کہ وہ اچھے محول میں پلی بڑھی تھی اسے اچھی تعلیم دی گئی تھی بچپن ہی سے آج ہم اپنے بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں اپنی بچی کو ہم کیا سکھا رہے ہیں کبھی ہم نے غور کیا سوچنے کی کوشش کی کہ آج ہمارا بیٹا کچھ بڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ گالی گلوج کرتا کچھ اور بڑا ہوتا ہے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کچھ اور بڑا ہوتا ہے ہمیں ہی الٹا مارتا پیرتا آخر کیوں اس لیے کہ ہم نے اسے نہ صحیح تعلیم دی نہ صحیح راستہ دیا نہ قرآن سکھایا نہ نبی کی شریعت اسے بتایا دنیا داری سکھایا تو دنیا داری جب سکھائیں گے تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے یہی بچے نہ آپ کو الٹا سلٹا گالی گلوج مار پیٹ گھر سے بھگائیں اس لیے اپنے بچے کو صحیح تعلیم دیجئے قرآن و حدیث سکھائیے بچپن ہی سے اسے صحیح راستہ پر چلائیے اگر بچپنا اس کا صحیح گزر گیا تو جوانی خود صحیح گزریں گے ختم کی جائے بات بڑھائی جائیں عزاجت آپ کی درود پاک سنائیں اللہ رب و محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لڑکی اتنا پارسا ایماندار ہے تو لڑکا بھی تو ایماندار ہوگا حضرت عبداللہ عمر کے بیٹے ایک دن اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سیر و تفری گھومنے کے غر سے نکلتے ہیں کچھ دور چلنے کے بعد شدت کی دھوک بھوک پیاس کا احساس ہوا ایک جگہ پراؤ ڈالتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہوتی سبھوں نے نکالا دسترخان بچھا دیا اب جیسے ہی دسترخان پہ بچھا دیا جیسے ہی کھانا چاہا دور نظر گئی کیا دیکھتا ہے ایک بکری چروہا بکری چرا رہا ہے دھوپ شدت کی ہے دھوپ میں کھڑا ہے کبھی بکڑیوں کو ادھر سے ہاکتا کبھی ادھر سے ہاک رہا ہے کبھی ادھر سے روم رہا ہے وہ شدت کی دھوپ میں وہ بکری چروہا بکری چرا رہا ہے حضرت عمر نے دیکھا دیکھنے کے بعد اس چروہے کو آواز دیتا ہے اے بکری چرانے والے ادھر آجا وہ بکری چرانے والا قریب آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے کیا بات ہے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں اے بکری چرانے والا شدت کی گرمی ہے شدت کی دھوپ ہے بھوک تجھے بھی لگی ہوگی بکریوں نے تجھے پریشان کر رکھا ہے آہ میرے ساتھ بیٹھ جا کچھ تو بھی کھا لے تو بھی کچھ پی لے تاکہ تیری بھی پیاس مٹ جائے وہ بکری چرانے والا کہتا میں نہیں کھا سکتا میں نہیں کھا سکتا حضرت عبداللہ کہتے ہیں آخر کیوں نہیں کھا سکتے ہو آخر معاملہ کیا ہے وہ بکری چرانے والا کہتا اے عبداللہ میں اس لیے نہیں کھا سکتا کہ میں آج روزے سے ہوں آج روزے سے ہوں حضرت عبداللہ نے سوچا کہ یہ بکری چرانے والا جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے اس کا امتحان لے لیا جائے حضرت عبداللہ کہتے ہیں واقعی روزے سے ہو وہ بکری چرانے والا کہتا ہاں ہم روزے سے ہیں کہا جب تم روزے سے ہو تو ہم چند ساتھی مسافر ہیں دور سے آ رہے ہیں ہمارے پاس کھانے کا سامان ہے پینے کے لیے اگر تُو اپنی بکریوں میں سے دودھ نکال کر ہمیں دے دو تو تمہیں کچھ درہم بھی مل جائے گا ہمارا کام بھی بن جائے گا وہ بکری چرانے والے کا جواب سنئے اگر ہم ہم مال گو ہم اپنا مال کر رب نے آپ کے پاس بھی دو پاؤں دو ہاتھ دو آنکھیں سلامت دی کمانے کے لیے اگر صحیح نیت کے ساتھ گھر سے کمانے کے لیے نکلے جتنی قدم بڑھائیں گے ہر قدم پہ نیکی ہے ہر قدم پہ نیکی ہے نیت صاف ہونے جائے نیت میں خرابی اگر آگئی ہے تو کمائی بھی آپ کا گیا اور سواب دے تو نیت ہمیں سا درست رکھی ہے وہ بکری چرانے والا کا ایمان دیکھئے ان کا عقیدہ دیکھئے ان کا بھروسہ دیکھئے وہ بکری چرانے والا جواب کیا ہی پیارہ دیتا ہے اے عبداللہ بکری کا مالک مجھے بکری چرانے کی احساساتی ہے دودھ نکال کے بیچنے کی نہیں دودھ نکال کے بیچنے کی نہیں بکری کا مالک دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے خدا تو دیکھ رہا ہے اگر آج دودھ نکال کر میں تجھے بیچ دیا مالک میرا دیکھے نہ دیکھے کل میدان محشر میں رب نے پوچھ دیا تجھے بکری چرانے کی احساسات تھی دودھ نکال کے بیچنے کی نہیں اس وقت میں کیا جواب دوں گا اتنا سنا ہے حضرت عبداللہ نے بکری کے مالک کے پاس گیا اور بکری کی جتنی بھی بکرییاں تھی سبوں کی قیمت پوچھی حضرت عبداللہ اس قیمت کو عدا کرتے ہیں وہ تمام بکریوں کو لے کر کے وہ چرواہے کے پاس گئے اور کہا ہے بکری چرانے والا کل تک تو چرواہا تھا آج کے بعد تو اس بکری کا مالک ہے چاہے تو دودھ خود بھی پی چاہے تو دودھ نکال کر بیچ بھی دیکھئے اس کا ایمان اسے کہاں تک لے گیا ایمان اس نے بچایا اس کے صدقے میں اسے بکریوں کا ریور مل گیا جس کا وہ مالک خود بن گیا اب وہ خود بھی پی سکتا تھا دودھ نکال کر بیچ بھی سکتا تھا لیکن آج ہم اور آپ ہیں کبھی اپنے ایمان کا ذائسہ نہیں لیتے اس لیے کہ میرے قوم کی سنی دیالوں مسلمانوں رب کا فرمانے عالی شان ہے کلو نفسن ذائقت الموت ہر جاندار کو مرنا ہے جب ہمیں اور آپ کو مرنا ہے تو رب کو بھی موت دکھانا ہے جب رب کے پاس ہم اور آپ جائیں گے کیا لے کے جائیں گے کیا کہیں گے جب ہم سے پوچھ دیا جائے اے میرے بندے ہم نے تجھے ساٹھ سال کی زندگی دی ساٹھ سال میں تُو نے کیا کر کے آیا کیا کر کے آیا کیا جواب دیکھے کیا جواب دیکھے کہ مولا ہمیں کوئی بتانے والا سکھانے والا نہیں تھا ہمیں راستہ دکھانے والا نہیں تھا ہمیں صحیح بات بتانے والا کوئی نہیں تھا اس وقت آپ رب کی عدالت میں جھوٹے قرار پائیں جائیں اس لیے کہ پاک پروردگارہ جب لفظیں کن سے زمیں زمان مکی مکا چنی چنا لوہو قلب غرص کے کائنات کو وجود میں لایا اس وقت سے لے کر کے صبح قیامت تک کے لیے رب کا جتنا بندہ اس دھردی پہ آئے گا سب کے ہدایت کے لیے سب کی رہنمائی کے لیے پاک پروردگارہ نے سب سے پہلے نبیین کی جماعت کو بھیجا اے میرے نبیوں جاؤ میری زمیں پر اور میری وحدانیت کا اعلان کرو میرا چرچہ کرو سبوں کو میرے بارے میں بتاؤ جب نبی کی زمان چلی گئی تو صحابی کی جماعت آگئی جب صحابی کی جماعت چلی گئی تو تب تابعین کی جماعت آگئی جب تب تابعین کی جماعت چلی گئی تو صالحین کی جماعت آگئی جب صالحین کی جماعت چلی گئی تو علماء اہل سنت کی جماعت آگئی جو صبح قیامت تک رب کی وحدانیت کا چرچہ کرے گا وحدہ لا شریک کے احکامات کو اس کے بندے تک پہنچائے گا رب کے احکام کو رب کے بندے تک پہنچائے گا بتائے گا سکھائے گا کہ آخر پاک پرور دگارہ اس روح زمیں پہ انسان کو پیدا کیا تو کیوں کیا اس لیے کہ خالق اکبر نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو اس روح زمیں پہ مبوس کیا ہے اور ان اٹھارہ ہزار مخلوقات میں اگر کسی کو اشرف بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے اولاد آدم کو بنایا ہے انسان کو اسی اچھی شکل و صورت دی انسان کو سوچ و فکر دیا انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے اقل و دماغ دیا پاک پرور دگارہ نے انسانوں پہ وہ خاص گرم کیا کہ اور مخلوقات کو نہ ملا جب رب کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی حاضری ہوگی تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے اس لیے سمیٹ لیا جائے تو اس لیے ہر لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں آج نکل مرنا ہے تو وہاں کے لیے تیاری کیجئے دنیا میں جس کے لیے آپ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں بیٹے بیٹی بیوی بھائی بھر رشتدار دوست احباب کل کوئی کام نہیں دے گا کوئی کام نہیں دے گا اگر کوئی کام دینے والی اچاتھ ہے تو نیک عامال جو آپ دنیا میں کیے اور اپنے آقا سے سچی محبت کیے یہی چیز آپ کو قبر سے لے کر حشر تک کام دے گا اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا سے جب انسان پیدا ہوتا مٹھی باندھ کر بچے مٹھی باندھ ہی کے آتا لیکن جب جاتے ہیں تو ہاتھ کھول کر دنیا بھی دیکھتی ہے کہ آیا تھا مٹھی باندھ کر پوری دنیا بٹورنے کے لیے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں اس لیے وہاں کوئی کام دینے والا نہیں ہے کوئی اگر کام دینے والا ہے مہدان محشر میں تو وہ ہم سب کی آقا آمنہ کلال نبیوں کے امام جناب احمد مصطبع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتے ہیں اس لیے رب کی بارگاہ میں دلی دعا ہے کہ مولا ہم مومنین کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما واخل کلمات والحمدللہ رب العالمین کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلہ ہے پانی کا صبح ہوتی شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے واخل کلمات والحمدللہ رب العالمین موسیقی